یہ ہے بقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے جون پور کے دنوارہ خرد میں ہوا ایک شام سلیم خان صاحب کے نام اور انڈیا مشاعرہ کبھی سمیلن کا شاندار ویڈیو اس میں شرکت کی آپ سب کی فیورٹ شائرہ محترمہ نوری عزیزی صاحبہ نے جی ہاں اور اپنے خوبصورت اشار سے لوگوں کو لطف اندوس کیا تو اس سے پہلے نوری عزیزی صاحبہ کو سنیں جی ہاں یہ جینگو بنانا والوں کی بات سن لیجئے جی ہاں سن لیجئے اور ڈاؤنلوڈ کر لیجئے جینگو بنانا یہ پرگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیڈ اور فری شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر آپ کے اس خوبصورت کلام کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور فنکار سے ملاقات کرتے ہیں حضرت اگرامی پربین شاکر نے کبھی کہا تھا کہ اپنی تنہائی میرے نام سے آباد کرے کون ہوگا جو مجھے اس کی طرح یاد کرے اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود میرے ساہر سے کہو آپ مجھے آساد کرے پربین شاکر نسائی لہجے کی ترجمان کے طور پر پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور اسی قبیل میں بہت سی شائرات نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں آئیے مہاراست کی ایک مہمان شائرہ جن کا تعلق جالنا سے ہے جالنا سے ہمارے بیچ محترمہ نوری عزیزی یہاں تشریف لائی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترمان نوری عزیزی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں ظلف خار صاحب کا اور شاہد صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی اور سلیم خان صاحب جن کے نام سے یہ شام منعقید کی گئی ہے میں ان کو مبارک بات دینا چاہوں گی اور گلدو صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں ان کا میں حاضر پر رہی ہوں جے پڑھئے پڑھئے کیڑیں پڑھیں گے دیکھنا اس کی زبان میں کیڑیں پڑھیں گے دیکھنا اس کی زبان میں جو اہب ڈھونڈتا ہے خدا کی قرآن میں نوری قرآن پاک کے دشمن ہے جتنے لوگ نوری قرآن پاک کے دشمن ہے جتنے لوگ بن جائے ان کی قبر انہی کے مکان میں بن جائے ان کی قبر انہی کے مکان میں بطور خاص جے پڑھئے پڑھئے یہ چار میسرے حاضر کر رہی ہیں ارشاد ارشاد ہاں سن لیجے حضرات دیکھیں نوری عزیزی یہ سیکلو کلومیٹر کا سفر تے کر کے آپ کے مشاعرے تک پہنچی ہیں تو یہ حق میں ازبانی بھی ہے کہ ہم انہیں تھوڑا سا سنیں اور ان کو توجہ کے ساتھ ذرا سا سن لیں تھوڑا سا ان کی پذیرائی ہو جائے تو ان کی محنت بھی اصول ہو اور انہیں لگے کہ ان کی جو یہاں آمد ہوئی اور آپ کی دعائیں حاصل ہوئیں تب انہیں اپنا سفر کامیاب معلوم ہوگا تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ غزل پڑھتا ہے جی میں حاضر کر رہی ہیں غزل کا مطلع حاضر کر رہی ہیں کیا ملا تجھ کو میری آنکھ کو بعد غزل سے پہلے میں کچھ حاضر کرنا چاہوں گی دس مہینے کی سرکار گزرنے کے بعد نہ کانگریس کے گھوٹالے بند ہوئے اور نہ بی جے پی کے اچھے دین آئے میں حاضر کر رہی ہوں پھر تمہاری حسین باتوں میں ہم نہ آئے تھے اور نہ آئیں گے اپنا گھر جو چلا نہیں سکتے اپنا گھر جو چلا نہیں سکتے وہ بھلا دیش کیا چلا آئیں گے اور ہم غزل کا مطلع حاضر کر رہی ہیں کیا ملا تجھ کو میری آنکھ کو بادل کر کے کیا ملا تجھ کو میری آنکھ کو بادل کر کے چل دیا ہے جو مجھے پیار میں پاگل کر کے چل دیا ہے جو مجھے پیار میں پاگل کر کے چل دیا ہے جو مجھے پیار میں پاگل کر کے بات اور خاصے شر ارشاد ارشاد وہ پکارے گا مجھے روح کی گہرائی سے وہ پکارے گا مجھے وہ پکارے گا مجھے روح کی گہرائی سے میں چلی آنگی زنجیر کو پاگل کر کے واہ 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 میں چلی آنگی زنجیر کو پاگل کر کے اور آخر میں حالت ہے حضرہ کیا کاسی کرتی بھی میری نظم میں اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گی اپنے حالات پہ عشقوں کو بہانے والوں اپنے حالات پہ عشقوں کو بہانے والوں اپنا مقصد ہے یہاں کیا یہ ذرا پہچانو گولیوں سے یہاں بچوں کو اڑایا کس نے موت کی نیند جوانوں کو سلایا کس نے اس مطے بہنوں کی لٹتی ہے سر آم یہاں بے گناہوں پہ لگے جاتے ہیں الزام یہاں کب کلک ماؤں کی آنکھوں سے بہیں گے آنسوں کب کلک بحشی درندوں کا چلے گا جادو بے بسی مپلیسی کا مزوری کا ماتم کب تک یہ جو موسم ہے رہے گا یہی موسم کب تک اٹھو اب ظلم کی تصویر جلا کر رکھ دو نعرہ حق سے زمانے کو ہلا کر رکھ دو نوری عزیزی نوری عزیزی اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئیں حضرات اگرامی مجھے ایک بہت ضروری اعلان کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے مشاعرے کو آگے بڑھائیں گے فیلحال یہ اعلان سماد کر لیں کہ اسی گاؤں کا ایک بچہ اس شاندار اور انڈیا مشاعرے اور قوی سمیلن کے اورگنائزر اور کنوینر رہے جناب شاہد نسیم خان صاحب جناب شاہد نسیم خان صاحب جان پر کے دھنوارہ خرد کی سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں شاہد نسیم خان صاحب دھنوارہ خرد اور اس کے اعتراف میں کئی سال سے مشاعرے اور قوی سمیلن کو آگنائز کر کے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دی رہے ہیں اس مشاعرے کے صدر استقبالیہ کمیٹی رہے جناب محمد اسجد عرف عجو بھائی اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور اور معروف نازم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروغ صاحب نے اس مشاعرے کی شام کو جناب سلیم خان صاحب کے نام کیا گیا اس مشاعرے کی شما روشن کی شاہہ گنج اور اس اس کے اعتراف کی مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت اردو مشاعروں سے محبت رکھنے والے جناب زلفکار احمد عرف گاما صاحب نے اس مشاعرے میں صدارت کے فرائز انجام دیئے سپریم کورٹ کے وکیل عزت ماب عالی جناب زیٹ کے فیضان صاحب نے زیٹ کے فیضان صاحب جب بھی کسی مشاعرے میں جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں تو لوگ ان کی تقریر سے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھا خندوارہ خود کا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور یہ ہے مشاعرے کے کنمیلر جناب شاہد نسیم خان صاحب جی ہاں یہ مشاعرہ ارگنائز کیا تھا انہوں نے سلیم خان صاحب کے نام سے یہ شام سجی تھی امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جی ہاں یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com پر دیکھ سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پیس بک پر ہیں تو ہمیں فولو کریں پتہ ہے www.facebook.com slash mefil.mushaira اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے کبھی سمیلن کلچرل پروگرام انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو ہماری ٹیم کو بلائیے ہمارا موبائل نمبر ہے تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے جان پر کے دھنوارا خور سے میں کیمرہ پرسن ارپان احمد کے ساتھ شفیق خان وقت میڈیا کے لئے موسیقی